بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیشنر کوئٹا ڈیویجن نے کوئٹا شہر میں صفائی سترائی اور دیگر سہولیار کے حوالے سے میٹرپولیٹن کارپریشن کی کارکردگی کا جائزہ لیا کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ پولیوں کے مرض کو جڑ سے اکھارنے کے لیے حکومت کا بھپور انداز میں ساتھ دیں کمیشنر نصیر آباد ڈیویجن کی عوام سے اپیر خواتین کو معاشی طور پر با اختیار بنائے بغیر پائدہ ترقی کے احداث کو حصول ممکن نہیں صوبائی سیکرٹی ترقی نصمہ کا اظہار خیال ماحولیات کی بہترین انسانی زندگی کے لیے محصر ثابت ہوگی سیکرٹی ماحولیات کا عالمی ماحولیات دن کے حوالے سے عوام کو بیغام صوبائی دارالحکومت کوئٹا سیمن بلچستان کے دیگر اسلام گرمی کی شدت میں اضافہ پینے کی پانی کی بھی قلت عوامی حلقوں کا حکومت وقت سے پانی کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ سوئی سدن گیس کمپنی کی لوٹ مارچاری سارفین پریشان باولے کتے کے کارٹنے سے دو بچیاں شدید زخمی تشریشناک حالت میں کراچے منتقل اب خبر تفصیل کے ساتھ گورنر بلچستان امان اللہ یاسین زہین محولیات کی عالمی دن کے موقع پر کہا ہے کہ گلوبل بارننگ دراصل دنیا بھر کے انسانوں کے لئے گلوبل بارننگ ہے سردست تمام ممالک کے لئے ضروری ہے کہ ماحول دوست معیشت اور ماحول دوست ٹیکنالوجی کے سوچ اور اپروچ اپنانے کے لئے شعوری کاوشیں کریں اب بھی وقت ہے کہ ہم قدری ماحول کے تحفظ کے لئے قومی اور بین الاقوامی سطح پر فوری اور بروقت اقدامات اٹھائیں انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لئے ہمیں عوام میں درختوں کی احمد اور افادیت کا احساس چکانا ہوگا کیونکہ ماحولیات کی بحالی میں درختوں کا کلیدی کے دار ہے پارلیمانی سیکریٹی براہ اطلاعات مہتمہ بشرا نے نے عالمی یوم محولیات کے مناظمت سے کہا ہے کہ دنیا میں آج کے دن کو محولیات سے متعلق شور و آگائی پیدا کرنے کے طور پر منایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ محولیاتی آلودگی ایسا خاموش قاتل ہے جس سے ہر سال تقریباً سات ملین کی قریب لوگ سانس کی بیماریوں دیل، کینسر، پینائی اور دیگر سنگین نویت کی بیماریوں کے وجہ سے زندگی کی بازی ہار رہے ہیں جبکہ تلق حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جنگوں اور وباؤں سے زیادہ لوگ ماحول سے متاثر ہو رہے ہیں اور زیادہ تر وباؤں کی وجہ بھی ماحول ہی ہے دنیا بھر میں دس ملین کی قریب لوگ ہر سال مات کی آگوش میں چلے جا رہے ہیں کمیشنر کوئٹا ڈیویجن اسونیار خان نے کوئٹا شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال، بیلڈنگ کورٹ پر عمل درامر اور پارکوں میں سہولیات کے حوالے سے میٹرپولیٹن کارپوریشن کی کارکردگی کا جائزہ لیا اس موقع پر میٹرپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے کمیشنر کوئٹا ڈیویجن کو صفائی ستھرائی، بیلڈنگ کورٹ پارکوں کی بحالی، ائرپورٹ روپر سٹریٹ لائٹس کی بحالی گندے پانی کے پلان، عوام شکایت کو آن لائن نظام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی اس موقع پر ایڈمنیسٹریٹر منیسپل کارپوریشن کوئٹا سیدال لونیک سمیت دیگر بھی موجود تھے انہوں نے ہدایت کی کہ کوئٹا شہر کے تمام پارکوں کی صورتحال خصوصاً لیاقت پارک اور بے نظیف پارک میں خواتین اور بچوں کیلئے تمام سہولیات پراہم کی جائیں اور لیاقت پارک کو صرف خواتین کیلئے مختص کیا جائے خواتین کیلئے پردے کافی خاص انتظام کیا جائے اور بغیر بارکنگ والی امارتوں کے خلاف فوری طور پر کاروائی عمل میں لائی جائے کمیشنر نصیر آبار دیویجن ڈاکٹر محمد سید جمالی نے کہا ہے کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لئے ہر مکتبہ فکر کی افراد کو چاہیے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اس مرض کو جرسے اکھارنے کے لئے حکومت کا بھرپور انداز میں ساتھ دیں پولیو کا مرض ہمارے بچوں کے مستقبل کو تباہی کی دہانے پر پہنچا رہا ہے پولیو کے کترے نہ پھلانے والے افراد اپنے بچوں اور ملک کے خیرخواہ نہیں ہیں ایسے افراد کے ساتھ مشاورت کے لئے ذلعی اور تحصیل کی صدا پر کمیٹیاں تشکیل دی جائیں تاکہ علاقے اور محلے کے موتورین سے ملکر انہیں پولیو کے خطرہ کی مطلق اگاہ کیا جائے کہ ہمیں تمام بچوں کو پولیو سے بچانے کے لئے ہر صورت کترے پلانے ہیں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈیویجنل سطح پر انصداد پولیو مہم کی حوالے سے ادلا سے خطاب کتے ہوئے کیا سبحی سیکریٹی ترقی نصوان زفر بولیدی نے کہا ہے کہ خواتین کو موشی طور پر باقتیار بنائے بغیر پائدہ ترقی کے اطاف کا حصول ممکن نہیں ہے بلوچستان کی خواتین کو موشی اور اقتصادی عمل میں باقتیار بنانے اور موشی کے تمام شعبوں میں متحرک کرنا کی ادائیگی کے لئے سازگار وحول پرام کرنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے محکمہ ترقی نصوان اور عالمی ادارہ برائے خواتین کے زیرے تمام ویمن اکنومک امپاورمنٹ کانسل کے اجلاس سے خطاب کتے ہوئے کیا اجلاس میں سیکریٹی میند افرادی قوت سائرہ آتا یو این ویمن عورت فاؤنڈیشن اور سیول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی سیکریٹی محولیات عبدالصبو کاکر نے کہا ہے کہ آج عالمی محولیات کے دن کے حوالے سے ایٹی نیورسٹی میں ایک بوقع تقریب کا نکات کیا جا رہا ہے جس میں ماہر محولیات شرکت کریں گے پروگرام کے مہمانیں خصوصی وزیراعلا بلوجستان ہوں گے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بھبور طریقے سے دامات کیے ہیں ان خیالات کے اظہار انہوں نے محولیات کے حوالے سے منقضہ اجلاس سے خطاب کتے ہوئے کیا اجلاس میں ڈی جی محولیات عبدالولی کاکر اور دیگر نے پر شرکت کی اجلاس سے خطاب کتے ہوئے سیکرٹی محولیات نے کہا کہ محولیات کی بہتری اور علوگی کے خلاف اقوام متحدہ نے دس سالہ پلان یعنی محولیات کی تحفظ کے حوالے سے جو قراردار پاس کی ہے اس میں پاکستان اور خاص کے بلوجستان بھرپور کے دار ادا کریں گے اور محولیات کو بچانے کے لیے ہر قسم کے اقدامات کریں گے عوام اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ اب محولیات کی بہتری انسانی زندگی کے لیے موثر ثابت ہوگی صوبائی داروں حکومت کوئٹا سمیت پلوجستان کے دیگر ازلا میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے گزرشنہ دو ہفتوں سے کوئٹا سمیت پلوجستان کے دیگر ازلا جو شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے وہاں گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوٹ شیٹنگ کی طویل دورانیوں کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پینے کی پانی نے بھی سر اٹھا لیا ہے اس وقت پورا کوئٹا شہر ٹینکر مارفیا کے زد میں ہے صوبائی حکومت کے پاس پانی کی مد میں خطیر حکم ہونے کے باوجود ماضی کی حکومتوں کی طرح موجودہ حکومت نے بھی ایسے خاتر خواہ اقامات نہیں کیے جس سے پانی کا مسئلہ حل ہو سکے یہی وجہ ہے کہ کوئٹا سمیت بلوجستان کے دیگر علاقوں میں ہمیشہ چاہے سردی ہو یا گرمی پانی کا بہران برقرار ہوتا ہے عوامی حلقوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کر دیا ہے کہ کوئٹا سمیت بلوجستان کے دیگر علاقوں میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کیلئے بھرپور اقدامات کیے جائیں ساتھ ہی پانی کا بہران پیدا کرنے والے محکموں کے خلاف بھرپور کاروائی عمل میں لائی جائے سوئی سیدن گیس کمپنی کی لٹوانداری سارفنگ پریشان گیس سارفنگ کوئٹا نے کہا ہے کہ پورے پاکستان میں جو میٹرز ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں وہ بولوجستان کے صوبے کو بھیج دیے جاتے ہیں تاکہ صوبے کے عوام پر مزید بوچھ ڈال دیا جائے سارفنگ کی مختصر فیملی پر بھی بھاری بل بیجے گئے سردیوں میں گیس نہ ہونے کے باوجود گیس کمپنی سارفنگ سے کہتی ہے کہ اگر پچاس یونٹ سے کم بل ہوا تو پی یوجی چارجز آئید ہوں گے رفضان کے بابرگرپ مہینے میں بھی گیس نہیں تھی گیس کمپنی کہتی ہے کہ گیس کم استعمال کی جا رہی ہے گیس کمپنی کے ٹیرف کے مطابق وہ کس طرح پچاس یونٹ گیس استعمال کریں جب گیس ہی نہیں ہوتی اور پھر گیس میٹر تبدیل کر کے گیس قبل ایک مزدور کی اجرت سے چار گناہ زیادہ بھیج دیا جاتا ہے جس کو کم بھی نہیں کیا جاتا اور کمپنی ٹیرف پورا کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے سارفین نے وفاقی اور صوبائی حکومت اور خاص طور پر چیف جرچس بولوچستان ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سویز ستن گیس کمپنی کی لوٹ مارکہ نوٹس لیں باولے کتے کے کارٹنے سے دو بچیاں شدید زخمی تشویشناک حالت میں کراچے منتقل کر دیں گئیں تصیلات کے مطابق جمعے کے صبح بیلا شہر سے متصل نواہی گاؤں گوٹ بگیاری میں باولے کتے کے کارٹنے سے دو سالہ باجورتی اور اندرہ شدید زخمی ہو گئیں جنہیں سیول ہسپتال بیلا میں طبیعی مداد پراہم کرنے کے بعد تشویشناک حالت میں کراچے منتقل کر دیا گیا ہے شہر اور مضافات میں باولے کتوں کی یلغہ سے شہریوں میں خوف و حراس پایا جاتا ہے عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ باولے اور آوارہ کتوں کو ٹھکانے لگانے کے لئے کتہ مار مرہم شروع کی جائے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے